موسیقی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ نیٹو کے سمیٹ کے لیے واشنٹن ڈی سی میں اکٹھا ہوں گے سارے تو وہاں پر یہ ڈانر ٹرمپ سے ملاقات کر سکتے ہیں اس سے بھی بڑا سرپرائز ایکسیلنٹ ڈپلومیسی جو ہنگری کے پرائم نیسٹر وکٹر اوربان کی جانب سے سرپرائز دیا گیا یہ سرپرائز کم اور چھکا گہوں گا میں اسے یہ سکسر تھا جو ہنگری کے پرائم نیسٹر وکٹر اوربان کی جانب سے سکسر مارا گیا اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اب مارے تو رشیہ کے صدر بلادمر پتن نے بھی ہیں لیکن سکسر نہیں ہائپر سونک میزلز وہ بھی یوکرینگ دارالحکومت کیف پر اور نیٹو کے سمیٹ سے اگین ایک دن قبل یہ ہائپر سونک میزل رشیہ کے جانب سے داگے گئے ہیں اب یہ ڈیفرنٹ ساخت کے میزلز تھے جن میں ہائپر سونک میزل بھی تھا اور ٹوٹل چالیس سے زیادہ میزلز تھے آل اوور یوکرین یہ سٹرائکز رپورٹ ہوئی ہیں اور کیف کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے رشیہ کے جانب سے یہ مناظر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بہت زیادہ نقصان بہت زیادہ ہلاکتیں بہت زیادہ زخمی بھی رپورٹ ہوئے ہیں میں نے آج سے پہلے یوکرین کی اس لمبی چوڑی جنگ میں اس طرح کے مناظر آپ نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے جس طرح کے مناظر ان سٹرائکز کے بعد یوکرین کے دارالحکومت کے اندر ہیں وجہ کیا ہے رشیہ اتنا زیادہ بھڑکا ہوا کیوں ہے اس کی وجہ بہت زیادہ سیریس ہے اور بہت زیادہ خطرناک بھی ہے اور یہ جو منصوبہ یوکرین کے چھوٹے سہنی نے بنایا تھا یہ پوری دنیا کو ایک عالمی جنگ کی جانے بھی لے جا سکتا تھا اگر اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو جاتا یہ چلا تھا اغواہ کرنے کے لیے رشیہ کا بومر تی یو ٹو ٹو ایم ٹری یہ جو بومر ہے رشیہ کا یہ کوئی عام دام بومر نہیں ہے یہ کوئی عام دام سازش نہیں تھی جو یوکرین کی جانب سے رچائی گئی تھی یہ اغواہ کرنا چاہ رہے تھے تی یو ٹو ٹو ایم ٹری رشیہ کے بومر کو اب یہ جو رشیہ کا تیارہ ہے بمبار تیارہ یہ نہ صرف ہائپرسونک بلکہ سوپرسونک جو میزلز ہیں وہ بھی یہ کیری کرتا ہے اب اس کو اغواہ کرنے کی پلاننگ کی تھی یوکرین نے اور رشیہ کے ایک پائلٹ سے رابطہ کیا جو کہ اسی بمبار تیارے کا پائلٹ تھا اور اس کو کہا کہ ہم تمہیں دیں گے تین ملین ڈالرز اور اٹلی کی سٹیزنشپ بھی تمہارے حوالے ہم کریں گے تم ہمارے حوالے ہماری فلان ائر بیس کے اوپر تم نے لاکر یہ ٹی یو ٹو ٹو ایم ٹری جو بومر ہے اس کو تم نے اتارنا ہے تم پیسے لو اٹلیان سٹیزنشپ تمہیں ملے گی اور ٹاکا بائی بائی ہماری طرف سے اب یہ جو پائلٹ تھا رشیہ کا اس کو نہ صرف پیسوں کا اور سٹیزنشپ کا لالچ دیا گیا بلکہ اس کو بلیک میل بھی کیا گیا کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہارے رشتداروں کو دوستوں یاروں کو تمہارے فیملی میمبرز کو ہم نقصان پہنچائیں گے بھارت رشیہ کے انٹیلیجنس نے یہ منصوبہ پکڑ لیا اور یہ منصوبہ پکڑنے کے بعد رشیہ کے انٹیلیجنس نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ جو ائر بیس جس کا پتہ بتایا گیا تھا اس پائلٹ کو کہ یہاں لاکر تم نے اس بمار تیارے کو اتارنا ہے تو سب سے پہلے تو رشیہ نے اس ائر بیس کو ہی گزشتہ دنوں تباہ کر دیا اور آج رشیہ کی جانب سے ڈسکلوز کیا گیا کہ ہمیں اس ائر بیس کا کیسے پتہ چلا تھا اور یوکرین کیا سازش کرنے نکلا تھا یہ بہت زیادہ خطرناک سازش اس لیے بھی تھی اب رشیہ کی جانب سے مکمل ڈیٹیلز نہیں بتائی گئی کہ یوکرین چاہتا کیا تھا کہ پائلٹ جو ہے وہ پیلوڈز کے ساتھ اس تیارے کو لاکر یوکرین کے اندر لینڈ کر دے یعنی کہ جو نیوکلئر ویپنز ہیں ان سمیت لاکر یوکرین کے اندر لینڈ کروانا چاہتا تھا یا پھر یہ خالی تیارہ انہوں نے گلشتہ سال ایک ہیلیکاپٹر کو بھی ایک پائلٹ کو رشوت دے کر انہوں نے ایک ہیلیکاپٹر کو بھی لینڈ کروایا تھا یوکرین کے اندر آپ کو یاد ہوگا لیکن اس پائلٹ کا کیا بنا تھا اس پائلٹ کو یورپین کنٹری کی سٹیزم شپ انہوں نے دے دی تھی اور وہیں پر اس پائلٹ کو ایک ان نون جو گن مین ہے اس نے وہیں پر ہلاک بھی کر دیا گلشتہ مہینوں کے بات ہے تو یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو بوممر کا پائلٹ تھا اس نے کسی نہ کسی طرح یہ جو منصوبہ تھا یہ جو سازش تھی یوکرین کی اس کو اپنی انٹیلیجنس ایجنسی تک پہنچا دیا کہ اس کے فیملی میمبرز کو بھی نقصان نہ ہو اور یہ جو اتنے بڑی سازش ہے جو کہ نہ صرف رہشیہ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی تھی اگر یہ پیلوڈز کے ساتھ اس پائلٹ کوئی ٹاسک یوکرین کی جانب سے دیا گیا تھا کہ پیلوڈز کے ساتھ تم نے اس بوممر کو اتارنا ہے بہرحال یوکرین کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا جو رشیہ کی جانب سے اب دعویٰ سامنے آیا ہے بہرحال رشیہ کی جانب سے بہت زیادہ رد عمل سامنے آیا یہ جو مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں اب یوکرین کے صدر اولادمار زلینسکی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر یہ لکھا اور بہت دردناک الفاظ میں یہ لکھا کہ بچوں کو خواتین کو ہاسپیڈلز کو رشیہ کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے رشیہ پاگل ہو گیا ہے رشیہ نے پورے یوکرین کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کے چالیس مزلز دا گئے ہیں اور یوکرین کے دارالحکومت پر ہائپر سونک مزلز سے جو بچوں کا ہسپتال ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے اور کچھ جو ریزیڈینشل بیلڈنگز ہیں ان کو بھی رشیہ کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا ہے اب یہ جو بچوں کا ہسپتال ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ رشیہ نے ٹارگٹ کیا یا پھر آپ کے ائر ڈیفرنس سسٹم کے مزلز کا کمال تھا یہ تو خیر کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہے بہرحال رشیہ کا غصہ جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے ان سٹائکس کے اندر اور میرے خیال میں یہ اسی منصوبے کا اسی اغواہ کی سازش کا غصہ ہے جو کہ رشیہ جانب سے ان سٹائکس میں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب پچیس سے زیادہ یہ بتایا جا رہا ہے اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ہلاکتیں ریپورٹ ہو چکی ہیں ہلاکتیں پچیس ہو چکی ہیں ان میں بچے بھی شامل ہیں اور تقریباً اسی زخمی ہیں آل آور یوکرین میں بات کر رہا ہوں لیکن یہ جو مناظر ہیں یہ کیو کے مناظر ہیں یہ چلڈرن ہاسپیٹل کے مناظر ہیں جو کہ یوکرین کے آفیشلز کی جانب سے بہت زیادہ شیئر کیے جا رہے ہیں اب تو یہ شیئر کریں گے مشرق وستہ کے اندر اس طرح کے جو مناظر ہیں وہ ڈیلی بیسس پر سامنے آتے ہیں اور اس طرح کے نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک مناظر اور یہ تو ائر ڈیفنس سسٹم کے مزل کا کمال بھی ہو سکتا ہے وہاں پر جو بڑا سہونی ہے وہ تو جان بوجھ کر اور عالمی اداروں عالمی برادری عالمی قوانین کو ہوا میں اڑاتے ہوئے وہ نسل کشی کر رہے ہیں لیکن اس طرح سے تو کبھی نہ مغربی میڈیا نے آواز اٹھائی اور نہ یہ آفیشلز اس طرح سے ایکس پر پیغمات جاری کرتے ہیں جس طرح سے آج مغربی میڈیا بھی بھرا ہوا ہے اور ایکس بھی بھرا ہوا ہے رشیہ کی بربریت سے رشیہ کی ظلم سے رشیہ کی دہشتگردی سے لیکن جو بڑا سہونی ہے اس کی دہشتگردی انہیں نظر نہیں آتی جو کل بیٹھک لگانے لگے ہیں واشنگٹن ڈی سی کے اندر یہ بیٹھک لگانے لگے ہیں اب یہ ڈسکس کیا کریں گے کیا یہ یوکرین کی اس سازش کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے یوکرین کی سازش کو یہ جھوٹا قرار دیں گے اور یہ کہیں گے کہ رشیہ کی جانب سے کوئی سٹوری بنائی گئی ہے یا پھر یہ ہنگری کے پرائم نیسٹر وکٹر اوربان کے جو سرپرائزز ہیں ان کو یہ ڈسکس کریں گے نیٹو سمیٹ کے اندر اب تو یہ کل ہی پتہ چلے گا کہ ان کی جانب سے اس سمیٹ میں کیا ڈسکس کیا جاتا ہے بہرحال بہت زیادہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سمیٹ ہونے والا ہے کیونکہ ہنگری کے پرائم نیسٹر وکٹر اوربان نے سب سے بڑا سرپرائز جو ہے وہ دے دیا ہے اب رشیہ موسکو کے دورے کے بعد ہنگری کے پرائم نیسٹر وکٹر اوربان نے یہ کہا تھا کہ ایک اور سرپرائز ہے جو میں منڈے کو دوں گا اب ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا میں بھی یہی سوچ رہا تھا انٹرنیشن میڈیا پر بھی کچھ ریپورٹس اس طرح کی تھیں کہ انہوں نے واشنگٹن ڈی سی کٹھا ہونا ہے سارے نیٹو لیڈرس نے تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ ہنگری کے پرائم نیسٹر وکٹر اوربان جو ہیں وہ دانالڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے اور ان سے وہ جادو کی چھڑی پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی فامولا بتاؤ کہ میں ان دونوں کے درمیان جنگ بند کروا دوں لیکن ہنگری کے پرائم نیسٹر ایکسیلنٹ ڈپلومیسی کا مداہرہ ہنگری کے پرائم نیسٹر صدر شی جنپنگ کو ہنگری کے پرائم نیسٹر نے کہا کہ ہم آپ کے پیس فامولے کے ساتھ ہیں آپ میڈییشن کا رول پلے کریں ہنگری سلواکیا بلغاریا اور آنے والے دنوں میں مزید بھی ممالک دیکھا دیکھی ہماری ہماری لائن میں آ جائیں گے ہماری صف میں آ جائیں گے یورپ کو اور پوری دنیا کو تباہی سے بچائیں نیٹو کا جو ایجنڈا ہے وہ جنگ بن چکا ہے نیٹو میمبر کنٹری ہنگری کے سربراہ شی جنپنگ سے یہ بات کر رہے ہیں تو سوچیں کہ امریکہ کی صدر جو بائیڈن کو کتنی پڑی سبکی کا سامنا کہ نیٹو میمبر کنٹری کا سربراہ چین کے صدر شی جنپنگ کے پاس پہنچا ہوا ہے اور یہ کہا کہ میرا کوئی فامولا نہیں ہے میں کوئی نیا فامولا لے کر نہیں آرہا بلکہ آپ کے فامولے پر ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ قدم بڑھائیں اور یوکرین جنگ جو ہے وہ بند کروائیں اس سے پہلے کہ یہ پورے یورپ کو یا پھر پوری دنیا کو تباہ کر دے اور جس طرح کی حرکتیں یوکرین کی جانب سے کی جا رہی ہیں اگر یہ حرکت کامیاب ہو جاتی یوکرین کی یہ جو بومر اگواہ کرنے والی حرکت ہے تو پھر اس کے کیا کونسیکونسز ہوتے اگر یہ پیلوڈز کے ساتھ یہ بومر یوکرین کے ہاتھ لگ جاتا تو پھر یہ رشا کو بھی سٹائک کر سکتے تھے یہ عالمی جنگ بھی چھڑوا سکتا تھا چھوٹا سے ہونی تو نیٹو ممالک کو یہ جو کل سمٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹائم بہت کم ہے اب نیٹو ممالک کو ریالیٹی کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اور باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھ جانا چاہیے جتنا لمبا اس جنگ کو لٹکائیں گے تو سب سے زیادہ نقصان تو ہوگا یورپ کا اور ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کا بھی نقصان ہو جائے اگر یہ جو اداکار صدر ہے یہ اس طرح کی حرکتوں میں کامیاب ہو گیا تو پوری دنیا کا بھی نقصان ہو سکتا ہے رشا کو ویک اور ڈیمیج آپ نہیں کر سکتے رشا کے جو پارٹنرز ہیں اب نرندر مودی نکل چکے ہیں موسکو جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو نرندر مودی پہنچ چکے ہوں گے نرندر مودی کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی امریکہ کا دوست ہے یہ جو ہنگری کا پرامنسٹر ہے یہ بھی امریکہ کا دوست ہے ایل آئے ہے نیٹو کا ممبر ہے یورپین یونین کا ممبر ہے یورپین پارلیمنٹ کی پریزیڈنسی ہنگری کے پاس ہے سلواکیا بھی نیٹو کا ممبر ہے بلغاریا بھی نیٹو کا ممبر ہے اب اور کیا دیکھنا باقی رہ گیا ہے امریکہی صدر جو بائیڈن جن کا اپنا فیوچر خیر آج کل تو ڈاما ڈول ہے تو اب یورپین کنٹریز کو ہنگری کی صف میں آ کر کھڑے ہو جانے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ ٹانلڈ ٹرمپ آئے اور وہ آپ کو ایک ایسی صف میں لاکھڑا کرے جہاں آپ نہ تین میں رہیں نہ تیرہ میں رہیں نہ نیٹو کا ممبر رہیں نہ رشیا کے ساتھ آپ کے تعلقات رہیں آپ چائنہ کے ساتھ بھی بگاڑ دیں اس کو اوپر سینکشنز آج کر کے اس سے پہلے یورپ کو ہوشت ناخل لینے کی ضرورت ہے کومنٹس باکس میں اب نیرائے کا اظہار ضرور کیجئے اگر نظر رکھیں گے آپ کو اپٹیٹس دیتا رہوں گا اگلی وڈیو تک کے لئے اجازہ ہوتی جئے اللہ حافظ آپ کو اپٹیٹس دیتا رہے